بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم پرچہ اردو اس کا حصہ نظم اس کا آغاز کریں گے اور وہ آغاز حمد سے ہو رہا ہے وہ آغاز حمد سے ہو رہا ہے وہ حمد جسے مولانا زفر علی خان نے لکھا ہے جسے مولانا زفر علی خان لکھا ہے جو ایک عظیم شاعر بھی گزرے ہیں اور ایک عظیم علمی شخصیت بھی گزرے ہیں تو آج ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ حمد کا خلاصہ اگر پیپر میں آتا ہے یعنی حصہ نظم کا خلاصہ اگر پیپر میں آتا ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حصہ نظم میں سے کوئی ایک نظم بطور خلاصہ آتی ہے تو اس کو لکھنا کیسے ہے اس کو لکھنا کیسے ہے تو بیٹا آج ہم اس چیز پر ڈسکس کریں گے تو پہلے مختصر سا تعریف حمد کے حوالے سے حمد کسے کہتے ہیں تو حمد کا لفظی مطلب ہے تعریف کرنا حمد کا لفظی مطلب کیا ہے تعریف کرنا اور اسطلاحی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا یعنی ایسا کلام جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے یعنی ایسا کلام جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں اسے حمد کہتے ہیں تو گویا حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو آئیں اب بیٹا ہم یہ چیزیں جانتے ہیں کہ اگر پیپر میں حمد کا خلاصہ آپ سے پوچھ لیا جائے تو اس کو کس طرح لکھنا چاہیے تو سب سے پہلے بیٹا جس طرح سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے ہر ہر شیر کے مشکل الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں تاکہ تشریف کرتے ہوئے ہمیں مشکل پیشنا آئے اسی طرح شیر کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد ہر ہر شیر کو دیکھیں تبطیب کے ساتھ ہر ہر شیر کو پڑھنے کے بعد